آپ کو بتائیں کہ لاہور شدید دھند کی لپیٹ میں حد نگاہ صفر ہونے سے مسافروں کا سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے موسم کی صورتحال زینب شہباز سے جانتے ہیں زینب بتائے گا کہ حد نگاہ صفر ہو گئی ہے تو حکومت کی جانی سے ابھی تک کیا اقدامات کیا گیا ہے؟ دیکھیں آج لاہور کے موسم کی بات کریں تو لاہور کا موسم آج دل فریب تو ہے ہی لیکن جو دھند کی وجہ سے حد نگاہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے آج لاہور دھند کی لپیٹ میں ہے اور لاہور کی بیشتر سرکے اس وقت دھند میں گم ہے اور مختلف علاقے بھی جو ہے وہ گم ہے اور جس کی وجہ سے شہریوں کو سفر کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دھند کی وجہ سے ہی موٹروے کو بند کر دیا گیا ہے ہر قسم کی ٹرافک کے لیے اور حکومتی اقدامات کی اگر بات کی جائے تو حکومتی اقدامات میں جو ہے وہ موٹروے کو بند کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شہریوں سے یہ کہا ہے کہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں اس کے ساتھ جو گاڑیاں ہیں وہ فاصلہ رکھ کے سفر کریں تاکہ کسی بھی قسم کے حادثے سے بت سکیں لیکن اگر بات کریں شہر کے اندر کی تو شہر میں بھی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جگہ جگہ پہ ٹرافک وارڈنز کو کھڑا کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی مسئلہ ترپیش نہ ہو اس کے علاوہ بات کریں جو ہائی ویز وہاں پر بھی سفر احتیاط کرنے پر کہا گیا ہے کیونکہ سردی کی شدت بہت زیادہ ہو گئی ہے ٹھنڈی ہواہی اس وقت لاہور کے اندر چل رہی ہے تو درجہ حرارت میں بہت بڑی کبھی دیکھنے میں آئی ہے اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ آٹھ ڈگری سنٹی گیٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے در آن موسم کی صورتحال کی بات کریں تو خوشک اور مزید سرد رہنے کی پیش کوئی کی گئی ہے اور اوورال جو موسم کی سچویشن ہے ٹھیک ہے زینب آپ ہمیں موسم کی حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہی تھی کہ حد نگاہ آج بھی صفر ہے اور حکومت کی جانب سے اقدامات کیا جا رہے ہیں باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی